وائس نیوز 18 میں دیس ویدیس کی چھوٹی بڑی خبریں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کمنٹ ضرور کریں چینل سے جڑنے والا وگیاپن کے لیے سمپرک کریں نمشکار میں ہوں رچنا اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس نیوز 18 ایک محلہ نے جانوروں سنگھ بنائی الگ دنیا ان کے تھاڑ بار دیکھ کر آپ بھی رہ جائیں گے دنگ ایک طرف جہاں لوگ بے زبان جانوروں سے نفرت کرتے ہیں انہیں اپنے آس پاس بھٹکنے تک نہیں دیتے وہی بنارس میں لوگ جانوروں میں بھی بھگوان کا اکش دیکھتے ہیں جیسے کتوں میں جہاں بہرف کا روپ دیکھتے ہیں تو وہی سانڈ میں بھگوان شیو کا روپ دیکھتے ہیں سناتن دھرم میں سبھی جانوروں کو ویبین دیوی دیوتاؤں کے پرٹیک کے روپ میں مانتہ ملی ہے ایسے ہی بنارس کی ایک ایسی مہلہ ہیں جنہیں جانوروں سے اتنا پیار ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو چڑیا گھر میں تبدیل کر دیا یہی نہیں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ویبین پرجاتی اور ویبین بریٹس کے جانور ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں آئیے دیکھئے کہ یہ خاص ریپورٹ سواتی بلانی کو جانوروں سے اتنا پیار ہے کہ انہوں نے الگ الگ پرجاتی کے جانوروں کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے جانور کے پیارتی سواتی کا پریم اتنا گہرا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ان بیجبانوں کے نام کر دی اور شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا آج سواتی کے گھر میں تین سانڈ دو درجن سے زیادہ کتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر انہیں ڈاکٹرز کے پاس لے جاتی ہیں یہی نہیں اگر انہیں دیکھ بال کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر لے آتی ہیں سواتی کے گھر میں بیجبان صدر سے بڑی تھاٹ اور بڑی چاو سے رہتے ہیں سب کے لیے الگ الگ کمرہ اور رہنے کے لیے الگ الگ ویوستہ ہے کچھ قدیدار بستر پر سوتے ہیں تو کچھ آلشان تکیہ کا استعمال کرتے ہیں آرام فرمانے کے لیے صوفے کا استعمال کرتے ہیں سواتی کے گھر میں ان بیجبان جانورے کے تھاٹ باٹ دیکھ کر آپ کو جلن ہونے لگے گی سواتی کہتی ہیں کہ کرونا کال میں گھر میں کسی کو بھی کوویڈ نہیں ہوا کیونکہ ان بیجانوروں کے ساتھ رہتے رہتے گھر کے سدسیوں کا ایمیونیٹی پاور کافی بڑھ چکا ہے انہوں نے کہا کہ بھگوان نے سب کچھ دیا ہے تو پرواہ نہیں کی ان کے لیے کیسے انتظام کرنا ہے یہ جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے سواتی کہتی ہیں کہ راہ چلتے بھی جانوروں کو سممان اور پیار دینا چاہیے کیونکہ جانور کے بینا دھرتی کی کلپنا نہیں کی جا سکتی یہ ہے تو ہم سب ہے دھرتی پر انہیں بھی جینے کا عدکار ہے اور میں بنارس میں رہتی ہوں سکرول گاؤں کے پاس میں بچپن سے ہی میرا ان کے پرتی بہت لگاو رہا ہے اور بچپن سے میرے پاس ڈاگز اور کیٹس تو رہی ہیں کبھی بھی ایسا مجھے کوئی جانور گھائے لاغستہ میں دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اس کو گھر لے جاؤ اور اس کا علاج کراؤں کرتی بھی تھی جب میں چھوٹی تھی جتنی کوبت ایک چھوٹے بچے پہ ہوتی ہے اتنی گرتی تھی پھر جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے ایک بندریہ ملی تھی جس کو مداری بہت پریشان کر رہا تھا بہت ہی چھوٹی سی تھی وہ تو اس سے میں اس سے رسکیو کر کے لائی اور اس سے جو میرا لگاو ہوا اس کا نام رمیہ تھا اس سے جو میرا لگاو ہوا اس نے مجھے یہ سکھایا کہ دھرتی پہ ایک اکیلے ہم نہیں رہ رہے ہیں ہمارے جیسے اور بہت سے جیو ہے جن کو جینے کا اور ان کو اس دھرتی پہ پورا حق ہے اور ان کو کتنا اتیچار کرتے ہم لوگ being a human ایک انسان ہونے کے کیونکہ ہمارے پاس آج طاقت ہے سب ہے ان کو اتیچار کرتے تو اس کے لئے کون لڑائی کرے گا تو وہیں سے مجھے پریریت ہوئی میں نے کہا نہیں میں اور بھی جانوروں کو شرن دوں گی جو جو مجھے ایسے دکھتے ہیں جن کو ضرورت ہے ایک گھر کی ایک سرکشہ کی اور ساتھ کی اس کے ساتھ میں ہمیشہ کھڑی رہوں گی جہاں تک میں اس سے ہو پائے گا ہاں اپچار کرتی ہوں اگر میں رستے والے جانور کو دیکھتی ہوں کہ ان کا اپچار رستے میں ہو سکتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہیں پہ اپچار ان کو کر کے وہیں چھوڑ دوں کیونکہ وہ اس ایریا کے پریچت رہتے ہیں اس ایریا کے گھومنے والے رہتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو وہاں سے نہ ہٹایا جائے ہاں اب جو بہت زیادہ گھائل ہے جن کو گھر کی ضرورت ہے پروٹیکشن کی ضرورت ہے ان کو میں گھر لے کے آتا ہوں اب جیسے میرے پاس بریڈ کے جو ڈاگز آتے ہیں میکسیمم وہ لوگ وہ ڈاگز ہیں جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں پال لیں گے خرید کے پال لیں گے اس کے بعد جب بڑے ہوں گے ان کو لے گا کہ بال چپک رہے ہیں یا کتا رو رہا ہے یا کتا پریشان کر رہا یا ان کو کہیں جانا ہے تو وہ رستے پر چھوڑ دیتے ہیں وہ کہیں سے کہیں سے میرے پاس آ جاتے ہیں اور پھر میں ان کو رکھ لیتا ہوں اڈاپٹ ہوئے تو ہوئے اور نہیں ہوئے تو میرے پاس رہ جاتے ہیں میرے پاس چیل ہے اور کبوتر ہے اور اولو بھی آیا تھا لیکن نہیں ہے میرے پاس ابھی وہ اور ساڑ ہے تین ساڑ ہے اور بلیاں ہے تیرا بلیاں ہے بیس سے پچیس کتے اب تو میں نے گھنٹی نہیں بن کر دی ہیں کہ کون گھنٹی رکھے اتنوں کا اور باقی باہر بھی بہت سارے جو گلی کے محلے کے کتے ہیں وہ بھی سب یہیں آ کے اپنا ڈیرہ ڈالے رہتے ہیں بس ایک بیل اندھا ہے جی چیل بھی بیل تو یہ سب کیسے ہوئے ہیں بیل میرے کو کسی نے مجھے بتایا کہ اندھا بچڑا تھا اس وقت یہ اور نگرنگم میں جائے گا تو اس کو وہاں پہ بڑے سان رہتے ہیں اندھا بچڑا کو سمجھ نہیں آئے گا تو اس کے گھٹنا مرنے کی گھٹنا زیادہ ہو سکتی ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس بھیج دو تو میں اس کو اپنے پاس لے آئی اب اندھا ہے تو اس کو بھار بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو وہ میرے پاس ہی ہے میرے پاس ہی رہتا ہے چیل مانجھے سے اس کا پورا پنک جو یہاں سے کٹ گیا تھا اور اس وقت ہم کو معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے پھر ہمارے ایک ڈاکٹر ہے ہمارے ہوت اچھی ڈاکٹر ڈاکٹر بینور ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہ ہم آپریشن کروا دیں کر دیں گے ان کا ایک بار آپریشن بھی ہوا لیکن بائی چانس جاتا تھا کہ ہڈڈی ٹھیک سے جوڑی نہیں اس کی ابھی وہ اوڑ تو سکتا ہے لیکن بہت اوچا نہیں اوڑ پائے گا اگر وہ اوچا نہیں اوڑ پائے گا تو چھیل کو پھر بہاڑ چھوڑنے کا پھر مجھے سنس نہیں سمجھنا تھا کہ مان لیجے پھر سے کہیں گر گیا تو پھر اس کو بھائل ہو جائے گا تو ابھی وہ میرے پاس ہی ہے اس کا میں نے پورا بندوبس اوپر چھت پہ کر دیا ہے چاہو طرف سے بڑا سا اس کو ایریا دے دیا ہے وہ اپنا اوپر بیٹھے گا اپنا مجھے کرے گا جو ہے نہیں حملہ تو کبھی نہیں کیا ہے دیکھیں ہم کو مجھے کسی بہت اچھے ڈاکٹر نے ڈیلی کے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ ایک جانور کو دیکھ کے پیچان سکتے ہیں کہ اسے پرورش کیسی ملی ہے اگر آپ نے ایک جانور کو بہت پیار سے پیالا ہے اور آپ نے ان کو اس کو پیار دیا ہے تو وہ کبھی آپ پر حملہ نہیں کرے گا یا کسی پہ بھی حملہ نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے مالک پر کوئی ایسا خطرہ نہ آئے تو میرے کوئی بھی جانور کسی پہ ایسا حملہ نہیں کرتے ہیں ہاں انفیکشن انفیکشن تو مجھے نہیں لگتا ہے سر دیکھیں میں اپنا بتا رہی ہوں بچپن دو ڈیڑھ سال دو سال سے تھی میں جب میں نے بچوں کو کتوں کو دیکھا اور میں جب ڈیڑھ سال کی تھی بابا می کہتے ہیں کہ میں بھاگتے ہوئے کتے کے پیٹ پہ جا کے سو جاتی تھی تو جب ڈیڑھ سال کے بچے کو اس وقت انفیکشن نہیں ہوا تو اب تو میری ایمیونٹی کافی سٹرون ہو گئی ہوگی نہیں ہوتا ایسا مجھے کرونا نہیں ہوا میرے گھر میں کسی کو کرونا نہیں ہوا میرے بغل میں کرونا سامنے کرونا باجو میں کرونا ست کو ہو گیا لیکن بھگوان کی دیا سے یہاں کرونا نہیں آیا میں کھلچ بھی تو ان کے اوپر بہت آتے ہوں جب کیسے منٹس ہوگی دیکھیں سر میں جہاں میں نے پہلے بھی بہت لوگ کو بتایا تھا جس نے دیا ہے اوپر والے نے اگر ان کو میرے پاس بھیجا ہے تو وہ کوئی رستہ نکال کے بنا دیتا ہے میرے لیے کچھ اپنی سیونگ ہوتی ہے میری کچھ پاپا ممی کی سیونگ ہے تو کر لیے جیسے میں پروپیشن سے ٹرینر ہوں کچھ اپنی ایسا کوئی کوپریٹ آفیس میں کوئی کال آتا ہے کہ میں ٹریننگ دینی ہے یا انسٹیٹوٹ سے کال آتا ہے تو میں وہاں ٹریننگ دیکھتی ہوں اور جو بھی سیلری ہوتی ہے وہ سب ان پر خصہ ہو جاتا ہے میرے پاپا ممی ہے میں ہوں یہاں باقی میری بہن باہر رہتی ہے دیش سے باہر اس کی شادی ہو چکی ہے وہاں ہی سیٹل دائیں اس کا آنا بہت ہوتا ہے میں ان کو کون کہاں چھوڑ کے جاؤں گی کس کے بھروسے چھوڑ کے جاؤں گی بس میں لوگ کو یہ سمجھانا چاہوں گی کہ دیکھئے یہ ہے تو ہم ہیں آج دھرتی پہ اگر یہ ختم ہو گئے تو ہمارا استطبی بہت جلدی ختم ہو جائے گا کہتے ہیں میں نے ایک بہت جگہ پڑھا تھا کہ جب ہم کو بخار ہوتا ہے تو ہماری بوڈی گرم ہوتی ہے دھرتی گرم ہو رہی ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا نہیں تو ہم جیسے بوڈی خراب بیکٹیریہ کو بہار پھیک دیتی ہے تویسے یہ دھرتی بھی ہمیں کب اٹھا کے بہار پھیک دے ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا اس لئے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا اور ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی میں دیکھتی ہوں بہت لوگ اس کو مارتے ہیں بہت بری در سے بیہیو کرتے ہیں چلتے چلتے اٹا مار دیں گے لات مار دیں گے کیوں کرتے ہیں وہ کیا بگاڑ رہا ہے آپ کا بیٹھا ہی نہ ہے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دھرتی کو ہی تو شیئر کر رہا ہے آپ کا کیا لے کے جا رہا ہے کوشنی لے کے دارا